اسلام علیکم کیسے آپ سب خیریت سے ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں اس وقت تقریباً صبح کے ساتھ بج رہے ہیں اور میرے ساتھ اس ہم امار ہیں میں اور امار اس ٹھائم جا رہے ہیں پشاور پشاور ہم لوگ اس لیے جا رہے ہیں ہم نے کچھ عرصہ پہلے اپنی گاڑی کا انجن اور گئر چینج کیا تھا سو اس کے بعد گاڑی میں جو ہے تو کچھ تھوڑی بہت میسنگ ہے سو اس کے لیے ہم لوگ پشاور جا رہے ہیں گاڑی کے کچھ جنرل چیک اپس ہیں اور کچھ چھوٹے اور سب سے پہلا سٹاپ ہم لوگ کریں گے ناشتے کا سو یہاں سے پہلا جاتے ہیں جا کے ناشتہ کرتے ہیں پھر اپنا سفر کو شروع کرتے ہیں موسیقی موسیقی جی اس ناشتے کے بعد ہمیں جائن کیا تھا سمی نے اور اب ہمارا سفر الحمدللہ ماشا اللہ بہترین جا رہے ہیں سمی کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ آئے تھے ڈرائیور اور اسے ہم وہ ڈرائیور کا ہے کیونکہ ڈرائیور میں خود کر رہا ہوں آپ کو دکھاتے ہیں سمی ڈرائیور کیا کر رہے ہیں موسیقی 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 اور یہ اس جگہ پر ہم نے ایسے اگر آپ کو شاپ وغیرہ سے کسی بھی گاڑی کے اوریجنل مارکیں نہ مل رہے ہیں لوگوز نہ مل رہے ہیں تو یہ روڈ سائیڈز پر بیٹھے رہے ہیں ان کے پاس اوریجنل مارکیں ہوتے ہیں یہ اوریجنل لوگوز ہوتے ہیں اور ان کی پرائزز نہ ہونے کے برابرہ ہیں یعنی بہت زیادہ سستے جو چیز آپ کو شاپ میں ڈھائی تین سو روڈے کی ملے گی یہاں پہ آپ کو پچاس ساٹھ روڈے کی ملے گی سو چلیں آگے چلتے ہیں اگر آپ کو پشاو شبے سے سمان چاہیے آپ کو دو چیزیں چاہیوں گی ایک تو پشتو اور دوسرا ٹائم کس یہاں پر ہر ایک بندے کا اپنا ریٹ ہے آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا اندر مارکیٹ کے اندر پھرنا پڑے گا جدہ سے آپ کو اچھا سمان ملے اچھا ریٹ ملے وہاں سے لیں تاکہ آپ کو فائدہ ہو یہاں پہ آنے کا کیونکہ یہاں پہ ہر ایک بندے کا اپنا ریٹ ہے ہم لوگ جی اپنی گاڑی ڈرائیور اور مکینک کے والے کر کے شبہ چلے گئے تھے اور واپس آئے ہیں تو وہ لوگ گاڑی لے کے ٹرائی پر گئے ہیں سو شبے سے ہم لوگ نے جو سمان لیا وہ آپ کو میں دکھا دوں سو جی ہم نے شبے سے لیا ہے شبے سے لیا ہے جی یہ یہ پیچھے ڈگی میں جو سپیڈ ٹائر آتا ہے اس کو پر یہ لاک آتا ہے یہ لیا ہے اپنا چوٹا گاڑی کے لیے ایکزی کے لیے دین اس کے بعد یہ فلیمز جو جپانی گاڑیوں میں آتے ہیں یہ پورٹ پر اور یہ لوگ نکال لیتے ہیں شوروم والے بھی دین اس کے بعد دام سٹارٹر وائز یہ ہم نے لے لی ہیں یہ جسٹ ان کیس لی ہیں کہ اگر کبھی اپنی گاڑی کو ضرورت پڑ جاتی ہے کسی کی گاڑی کو بھی ضرورت پڑ جاتی تو یہ چیز پاس ہو سو شبے پھرتے پھرتے لینا تو کچھ نہیں تھا لیکن یہ چیزیں پساند آگئی تو ہم نے لے لی لے لی سمی صاحب نے یہیں پر اس کی ٹرائی لے لی ہے یہ جو چیز ہم نے لی ہے یہ جو چیز ہم نے لی ہے یہ جو فلیم جس کے بارے میں میں آپ کو بتا رہا تھا یہ خود بند ہو جائے گا یہ در نیچے چھوڑ دو پوری شاپ میں دھوائیں دھوائیں ہو گئے ہیں یہ سارے سڑ کیا یہ کیے فائد ہے اس کا یہ کیسا سٹی پاس دے ہوں گے اور تو چپ کر چھوڑ دے ہوں گے جی گاڑی واپس آگئی ہے اور ماما مسئلہ ختم ہو گئے گاڑی جی ٹرائی سے واپس آگئی ہے گاڑی میں جو ایشو تھا وہ ڈیزل پمپ کی ایجسمنٹ کا تھا ڈیزل پمپ ایجسس ہو گئے اور اس کے علاوہ گاڑی کی جو جنرل انسپیکشن تھی جس پہ انجن جو ہم نے چینج کیا تھا گیز چینج کیا تھا وہ سارا کو چیک ہوئے ماشاءاللہ سب بہترین ہیں سو اب کھانے کا ٹائم ہے اب یہاں سے لوگ جا رہے ہیں شعبے میں مشہور چاولوں والا کوئی یہی بتا رہے ہیں سو اب یہاں سے جا رہے ہیں وہ چاول ٹرائی کرنے سو چلتے جا کے اب کھانا کھائیں کیونکہ یہ ہمارا شروع سے یہی ایک فارمولا ہے یہی ایک رول ہے کھانا کھاتے ہیں سو اب چلتے جا کے کھانا کھاتے ہیں یہ ہے جی وہ چاولوں والا رحمان گل اور یہاں پر یہ آپ لائن دیکھ سکتے ہیں لوگ لائن میں کھڑے ہیں اور چاول لینے سے پہلے آپ کو ٹوکن خریدنا ہے اس کے بعد پھر آپ لائن میں کھڑے ہوں گے جب آپ کا نمبر آئے گا پھر آپ کو چاول میں لیں گے کھڑے ہوں آدھل بھئی آپ کھڑے ہوں درائیور کو ہم نے پیسے دے کے بیٹھ دیا اب وہ لائن میں کھڑا ہوا ہے جب اس کا نمبر آئے گا وہ چاول لے کے آئے گا تب تک ہم لوگ یہاں پر بیٹھ کے میٹ کر رہے ہیں جو دی چاول آگے یہاں پر چاول کلو کے حساب سے ملتے ہیں لیٹ والا حساب نہیں ہے سو اب کھانا کھا کے پھر آپ سے ملتے ہیں الحمدللہ جی کھانا بغیرہ کھا لی ہے اور کھانے کے بعد پجور سنت کے دور پہ اور جیسا انہوں نے تعریف کی تھی کھانے کے اس سے میں کہتا ہوں ایکسپیکٹیشن سے بڑھ کے اس کا ٹیسٹ تھا پچھلے پندرہ بیس منٹ سے ہم لوگ گاڑی چلا رہے ہیں اور ہم لوگ ڈھونڈ رہے ہیں کوئی نقص مل جائے بٹ چھکر الحمدللہ گاڑی میں جو فرق تھا وہ سارا ختم ہو گئے اس کے علاوہ بھی ہم لوگ چلا کے ٹرائی کر رہے تھے کہ کوئی اور کام بھی ہو تو وہ بھی کروا لیں بٹ چھکر الحمدللہ گاڑی میں کوئی کام نہیں ہے سب کام ختم ہو گئے ہیں سب گاڑی میں ڈیزل وغیرہ فل کروا رہے ہیں پھر اس کے بعد تھوڑا سا پشاور گھومیں گے دیکھتے ہیں پشاور کیسا ہے اس کے بعد انشاءاللہ بافیس گئے کیونکہ اب ٹائم ہوایر پاس کافی ہے سو ہم لوگ اپنا شوق پورا کر لیں سو ہم لوگ یہاں پر گاڑیوں کے کافی زیادہ شروع میں ہم گاڑییں وزٹ کرنے آگئے ہیں سو چلتے ہیں خود بھی گاڑییں دیکھتے ہیں اور آپ کو بھی دکھاتے ہیں یہ ایک 2021 موڈل کھڑی ہے سولہ زار کلومیٹر چلی رہی ہے اور اس گاڑی کے یہ لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں سیسٹی لیکس گاڑیاں پر زیادہ ہی مہنگی ہو گئی ہیں جی مہنگی نہیں پر زیادہ مہنگی ہو گئی ہیں دوزہ ساتھ اس کے یہ لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں اکتیس ناک رپے سو جی اب ہم آئے ہیں جدہ موٹرز پہ اور ماشاءاللہ چمچماتی گاڑی ہیں اس پوری سڑک پر شوروم ہی شوروم اور گاڑیاں ہی گاڑیاں اور انتہائی خوبصورت یونیک گاڑیاں جیپنیز پاکستانی ایون امریکن کارز بھی کچھ دیکھی ہیں شوروم پر پھرتے پھرتے سپورٹس کار لورز کے لیے اس گاڑی کو جس بندے کو گاڑیوں کا شوق ہے اس کے لیے گاڑی ایس ای ڈریم کار نیسان جی ٹی آر سکائلائن آر تھرٹی فور ماشاءاللہ یہ گاڑی ہیں اب کلیکٹیو ایٹم بن چکی ہیں اگر آپ نے کبھی ٹرک کی باڈی بنتے ہوئے نہیں دیکھی تو آج آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے ٹرک کے اوپر سے اس کی اریجنال باڈی اتار کر اس کی اریجنال باڈی اتار کر اس کو کارٹ کر اس کی جی سی اس کو بڑا کیا جاتا ہے اس کے بعد اس کے اندر بیز زیادہ ڈالے جاتے ہیں پھر اس کے بعد لکڑی سے اس کے یہ سارا فریم ڈھنچا سا یہ تیار ہوتا ہے اب یہ اس کے اوپر لگیں گی اس کے بعد سیکنڈ سٹیپ آتا ہے میٹل باڈی یہ گاڑی اندر بایر سے اس کے اندر شیٹس لگتی ہیں میٹل کی اس کے بعد یہ پینٹ ہوتا ہے اور اس کے اوپر یہ پینٹنگز وغیرہ بنتی ہیں ایک چلی ہم لوگ آئے تھے یہاں پر جو ہمارا دوست ہے سمی ان کی گاڑی بھی یہی پر تیار ہو رہی ہے یہ ولی اس کے اوپر اپ ڈیٹس لینے آئے تھے ساتھ ہی میں نے یہ گاڑی دیکھی تو میں نے کہا یہ چیز بھی آپ کے ساتھ شیئر کی جائے سو جی ہم لوگ پشاور سے واپس آ چکے ہیں اس سے ہم گاڑی کھڑی کر کے سارے پیچھے ذرا واک وغیرہ کر رہے ٹانگے وغیرہ سیدھی کر رہے سو اس ویڈیو کو یہی پر کرتے ہیں کیونکہ اب پھون کی بیٹری بھی ڈاؤن ہو گی ہے اور اپنی بیٹری بھی ڈاؤن ہو گی ہے سو انشاءاللہ اب آپ سے ملاقات ہوگی نیکس ویڈیو پہ ستیل رہے تیک کیر اللہ پیس موسیقی